موسیقی پجاب اسمبلی کے بیرونی دروازے بند کرنے پر نون لے گی ارکان اور سیکیورٹی سٹاف میں تلخ کلامی ارکان دھکم پھیل کے بعد عطا تارڑ کی گاڑی کو سبردستی اندر لے گئے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آج بھی ہنگامہ آرائی کا امکان حکومت اور اپوزیشن نے اپنی اپنی حکمت عملی تیار کر لی آج انہوں نے میری انٹری بین کرنے کی کوشش کی لیکن جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا پہچانا تو انہوں نے ان کے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کو ماننے سے انکار کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے ہتھکندوں پہ یہ اب اس وقت آئے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے ان کو اعتماد کا ووڈ ہر قیمت پہ جوہاں وہ لینا پڑے گا جو کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے پروے صلاحی زبردستی پنجاب پر مسلط ان کو معلوم ہے ان کے نمبر پوری نہیں آج پنجاب اسمبلی میں وفاقی وزراء کا داخلہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ان کو ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا عمرانی ٹولے کے تمام ڈرامے جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں صوبے کو گزشتہ تین ماہ میں بری طرح لٹا گیا رانا سناللہ کی میڈیا ٹاک وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہیں گنتی سے انہوں نے گریز کیا گنتی سے یہ بھاگے رہے کہ کل بھی ہمارے ممبران بیس ممبران ان سے زیادہ تھے اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے لیجسلیشن پاس کروا کے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی دھاندری کر کے اپنے نمبر پورے کر لیں کہ نمبر پورے نہیں ہونے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو عربوں کی کرپشن پنجاب میں کی گئی ہے یہ ہمارے گاٹے فیٹوریا ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں یہ گنتی سے بھاگ رہے ہیں کل کے اجراس میں کاؤنٹنگ ہوتی تو ہمارے بیس سرکان زیادہ تھے یہ دھاندلی سے اپنے نمبر پورے کرنا چاہتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوں گے عمران خان نے پنجاب حکومت کی کرپشن پر ناراضی کا اظہار کیا عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک پی ٹی آئی کا لیگی ارکان سمنی سے رابطوں اور نمبر پورے ہونے کا دعویٰ سنٹرل پنجاب سے نون لیگ کے تین سے چار ارکان رابطے میں ہیں جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا ہمارے ارکان کی تعداد پوری ہوگی صوبائی وزیر قانون خورم بر ہم ان کے ساتھ بیس سال گزارے ہیں کوئی ایک نمبر کام کرنا ہی نہیں قسم خواہ دیئے دوسری ہے نا قسم خواہ دیئے کہ اپنے گلوں پیسے نہیں لانے جس بہترین طریقے سے مانگنے جاتا ہے شباہ شریف یہ بہت بڑی مانگت حکومت بن گئی ہے بہت بڑی الحمدللہ ہمارے جو لیڈر امران خواہ صاحب دیکھیں اتنا جو سچا کھرا لیڈر آپ کو پاکستان میں نہیں ملنا شریف برادران شروع سے ہی دو نمبری کے ماہر جو حکمران بے ایمان ہوگا اس کام میں برکت نہیں ہوگی آگے چل کر کسی کو نون لیگ نظر نہیں آئے گی صرف ہمارے کام نظر آئیں گے امران خان ابان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہیں وزیراعلا پرویز الہی کا لاہور میں تقریب سے خطاب وزیراعظم کی جنیوہ میں نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت شہواز شریف کی مریم نواز کو پارٹی کا سینئر نائب صدر منتخب ہونے پر مبارک بار امران خان اصد عمر اور فضا چہدری کے قابل زمانت وارنٹ جاری حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد پی ٹی آئی رہنماؤں کا پیش نہ ہونا قانون کا مزاق اڑانا ہے توہین الیکشن کمیشن توہین کیس کی مزید سمات سترہ جنوری کو ہوگی الیکشن کمیشن کا تحریلی فیصلہ جاری قابل زمانت وارنٹ جاری ہونا ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین یہ الیکشن کمیشن کا ایک اور جانبدار فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے پواد چہدری الیکشن کمیشن اپنا کام کرنے کے بجائے وارنٹ گرفتاری میں لگا ہے اسلام آباد میں بلدیات انتخابات نہ کروا کر یہ خود توہین عدالت کے مرتقب ہیں ایٹی آئی رہنما اصد عمر کا رد عمل اکیلی تو نہیں سیاسی استقام نہ سکتی اگر سوائی حکومتیں تعاونی نہ کریں اگر آپ ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں پھر پاکستان کی عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نکتے پر آنا پڑے گا قومی جماعتیں اور جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ مل کے پولٹکس کر رہی ہیں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود کٹھے ہیں یہ نتائج کچھ سامنے آگئے ہیں کچھ چند ماہ تک آئیں گے کیونکہ جب اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے تو دو چار ماہ میں چھ ماہ میں آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے کچھ وقت چاہیے ہوتا اس کے لیے صبح حکومتوں کے تعاون کے بغیر سیاسی استحقام نہیں آسکتا وفاقی حکومت اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی ملک چلانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اداروں کو بھی ایک پیش پر آنا پڑے گا پی ڈی ایم جماعتیں سیاسی اور نظریاتی خلافات کے باوجود مل کر کام کر رہی ہیں سابق حکومت کا بگاڑ چند ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا انسان اپنی کرتوتوں سے مائنس ہوتا ہے وفاقی وزیر ساد رفیقی میڈیا ٹاک کراچی کے مختلف فضلہ میں حد بندیوں کے خلاف ایمی کی درخواست مسترد جو نوٹفکیشن چیلنج کیا اس پر عدالت فیصلہ دے چکی سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے چیف جسٹیس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکز پارٹیوں کو توڑنا اور جوڑنا ٹیسوری صاحب کی ذمہ داری نہیں گوانر ہاؤس کو سادشوں کا اڈا نہیں بنایا جا سکتا حیرانی ہے یہ لوگ عوام سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں بلدیاتی انتخابات میں امن و امان کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے حافظ نیم الرحمن پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے دوست ممالک پیش پیش سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری دس عرب ڈالر تک بڑھانے پر غور سعودی بلی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متعلقہ حکام کو سٹیٹ بینک میں ڈیپوزٹ پانچ عرب ڈالر کرنے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے غور کرنے کی ہدایت کر دی آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ یو اے اے کے ساتھ سے ملاقات دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تباہت لے خیال شیخ محمد بن زاید کی جنرل آسی مونیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات وزیراعظم بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس کی کامیابی پر یو این سیکریٹری جنرل سربراہان مملکت یورپی یونین اور مالیاتی اداروں کے شکر گزار عالمی برادری نے شراکداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا اجتماعی کوششوں سے سلام متاثرین کی زندگی اور امیدوں کو دوبارہ بحال کریں گے شہباز شریف جنیوہ میں پاکستان کی بڑی کامیابی سلام متاثرین کے لیے درکار عالمی امداد کا حدف حاصل دنیا بھر سے دس ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کے وعدے پاکستان نے سولہ ارب تیس کروڑ ڈالر تکمینا لگایا آدھی رقم کا خود بندوبست کرنے کا عظم کیا بقیہ عالمی اداروں سے اتیا کرنے کی اپیل کی تھی جنیوہ کانفرنس میں اسلامی ترکیاتی بینک کا چار ارب بیس کروڑ ڈالر دینے کا اعلان ورلڈ بینک دو ارب ڈالر ایشین ڈیویلمنٹ بینک ڈریڈ ارب ایشین انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ بینک اور سعودی ارب ایک ایک ارب ڈالر فراہم کرے گا فرانس چونتیس کروڑ پچاس لاک ڈالر چین اور امریکہ دس دس کروڑ ڈالر دینے پر زمن یورپی یونین نو کروڑ تیس لاکھ جرمنی آٹھ کروڑ اسی لاکھ ڈالر جاپان کا سات کروڑ ستر لاکھ ڈالر دینے کا بادہ امریکہ کی سوہ ملین ڈالر امداد موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور تعمیر نو کے لیے استعمال ہوگی امدادی رقم پاک امریکہ گوین آلائنس کے تحت دی جائے گی سلاب کے بعد پاکستانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ پہلے عملی اقدامات پھر مزاکرات آئی ایم ایف کی دورہ پاکستان کے لیے شرط ایکسچینج ریٹ اور پاور ٹیریف پر اختلافات مالیاتی ادارے کے وفد کے دورے کی تاریخ تیہ نہ ہو سکی اس آگڑار کی جانب سے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کی یقین دہانی تحریک انصاف مہنگائے کے خلاف پھر سڑکوں پر گجاوالا بہاورپور لوتھران سمیت کے شہروں میں احتجاجی ریلیاں مقامی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت حکومت کے خلاف نارے باسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی عبوری زمانت میں اکتیس جنوری تک توسی کر دی چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سنتے بند بے روزگاری کا طوفان یہ ہے تیرہ جماعتوں کا کارنامہ جنیوہ میں ایک بھی اہم لیڈر کانفرنس میں شریک نہیں ہوا ہمارے حکمرانوں کا دنیا میں امج پیشاور فقیروں کا ہے آئی ایم ایف کا جلد پتا چل جائے گا شیخ رشید سستہ آٹا نایاب عوام کی زندگی خراب مشکل وقت میں ناجائز منافع خور بھی سرگرم ہر شہر میں اپنی مرضی کا ریٹ لاہور میں چکی کا آٹا ایک سو ساٹھ فیصل آباد میں ایک سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ گیا سرکاری نرخوں پر آٹے کے حصول کے لیے لمبی کتارے شہری خار منپسند افراد کو نوازنے کا شکوا سبھا ہننیاں سی آٹا ملدانی لینج لگے رہی تھا مرک کے واپس خالی چلی جائے گا منڈے جیڑے ہم دنوں تکے مارک کے بڑھی ان پرانگار دین دنے آپ غی ہو جاندے کل لینج لگے رہے ہیں آٹا لبے ہی نہیں آگا جو تھی دا پیر بھی دیا آئی گا تکہ خاکو کا خیر خالی ہوگا چلے گا راڈی جوٹی کر کے انہا سفیر آیا آٹا لینج محاست یا آٹا لینج باہ سے آیا کل سارا دن ادھر لینڈ پر کھڑے رہے جب ٹرک کے پاس آئے تو میں نے ہاتھ میں ایسے پیسے رکھے ہوئے تو ایک نے آیا ایسے ہاتھ مارا میرے پیسے گم ہو گئے وہیں چھے سو ساڑھے چھے سو روپے گم ہو گیا جب میں نے پیسے دونے نکلا تو سارے بندے میرے اوپر ہی چڑے گئے تو میں نے اپنی جان بچاتے ہوئے میں نے بولا چھے ساڑھے چھے سو کو گر کرو یہ اپنا جو ہے نا جان بچا اور گر چلے جا شکر اللہ حمدللہ ہر چیز ہے گئی ہے نہیں دینی کنی گھڑ گے نا کتھے گئی دا دن پہلے آم آم نو بے کو منایا ہے ہر پاسے اے ملک دے بندے نہیں گئے اے شہر ہی نہیں اتھے دے اے کتنو جان کربانیاں دے گا وڈیاں دیں ایسے اپنے ملک کا ذات کیتا ہے پہ پاسکے یا بے لوگ کیتا ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر پشاور ہائی کورٹ کا نوٹیس وفاقی اور صوبائی سیکریٹری فوڈ اور ڈیریکٹر فوڈ کو کل پیش ہونے کا حکم حکومت ڈالرز کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن ابانت کو کچھ نہیں دے رہی لوگ آٹے کے لیے دربدر کی ٹھوک رہیں کھا رہے ہیں چیف جسٹیس کیسر برشید کے ریمارکس سندھ میں فی کلو آٹا 65 سے 95 روپے میں دستیاب ہوگا غریب اور مستحق افراد 65 روپے کلو میں آٹا خرید سکیں گے روزانہ 6 لاکھ آٹے کے تھیلے فراہم کیا جا رہے ہیں عوام کو ریلی فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے شرجیل میمن ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردیک لہر پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہنزہ میں پارا منفی 8 پارا چنار منفی 6 کردو منفی 4 اور زیارت میں منفی 2 ڈگری تک گر گیا